اس وقت جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تلبیب کے مناظر اسرائیل کے مناظر ہیں روائٹرز کے ذریعے جو ہم تک پہنچ رہے ہیں سائرن بج رہے ہیں لوگ خوف و حراس کا شکار ہیں اور جب اسرائیل نے دنیا میں اس جنگ کا آغاز کیا اور خاص طور پر جب اپنے رائٹ لیفٹ مزائل برساتا ہے تو اس نے اپنے شہریوں کے حفاظت کے لیے اپنے شہروں میں بنکرز بنا رکھے ہیں تاکہ لوگ محفوظ رہ سکیں اور آج کے دن جب یہ الیرٹ تھا امریکی انٹیلیجنس کی طرف سے یہ بتایا گیا خود اسرائیل انٹیلیجنس کی طرف سے اندازہ لگایا گیا کہ ایران جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے والا ہے اٹیک کرنے والا ہے تو اسرائیلی فوج نے فوری طور پر اپنے شہریوں کو متنبع کیا اور یہ کہا کہ جو بنکرز ہیں ان کے قریب ترین رہیں تاکہ وہ خود کو نحفوظ کر سکیں تلبیب کے مناظر کہ جہاں پر ایران نے راکٹ فائر کر دیئے ہیں سائرن بج رہے ہیں مسلسل سائرن بج رہے ہیں تلبیب اس وقت سائرن سے گونج رہا ہے شہریوں تلبیب کو متنبع کیا جا رہا ہے تلبیب کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں سائرن بج رہے ہیں جبکہ دوسری طرف امریکی صدر نے قومی سلامتی کانسل کا جو اجلاس ہے وہ بھی طلب کر لیا ہے تاکہ اس صورتحال میں کہ جہاں پر امریکہ بار بار یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اپنے اتحادی اسرائیل کا دفاع کرے گا اس نے کرنا کیا ہے کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے کیونکہ بنیادی طور پر اس ساری صورتحال میں یہ معاملہ اسرائیل فلسطین کے درمیان تو ہے لیکن ایک پروکسی میں کنورٹ ہوتا اور اس میں اسرائیل کو ڈائریکلی انوالف کرنے کی جو کوشش ہوتی رہی آج بلاخر اسرائیل نے ڈائریکٹ راکٹ فائر کر دیئے ہیں میزائل فائر کر دیئے ہیں اب اس کے بعد ایران کے ساتھ کس طرح سے معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے ایران کو کس طرح سے جواب دینا ہے یہ دونوں کے انٹرسٹ میں ہے خود اسرائیل کے انٹرسٹ میں بھی ہے اور امریکہ اس کا جو فرنٹ فٹ اتحادی ہے وہ بھی اس ساری صورتحال میں مسلسل ساتھ رہے گا اس میں آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ اسرائیل کی حمایت کے لیے نہ صرف امریکہ نے جو فوجی ساز و سامان ہے اس کی مدد اور معابلت جو ہے وہ پہنچائی تلبیب تک مسلسل بیان بازی کے ذریعے بھی سفارتکاری کے ذریعے بھی اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پر فنڈز کا معاملہ تھا وہاں بھی امریکہ پیش پیش رہا اور اس جنگ میں امریکہ کی طرف سے دو موقف اپنائے گئے ایک موقف اسرائیل کی غیر متزلدل حمایت کا اس کا عادہ ہوتا رہا اور دوسری طرف اس مسئلے کے سفارتی حل کا جو کہ بنیادی طور پر اقتضاد تھا لیکن خیر آج یہ صورتحال اس وقت تلبیب میں جو بن چکی ہے اسرائیل پر راکٹ فائر کر دیے گئے ہیں اور اس وقت تلبیب پر کتنے راکٹ فائر ہوئے ان کی تعداد کیا ہے یہ ایرانی میڈیا سے پتہ چلے گا اور اس کے علاوہ ابھی اسرائیلی میڈیا جو دعویٰ کر رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک سو دو میزائل فائر کیے گئے ہیں تو یہ جنگی صورتحال ہے اس وقت امریکی صدر کی طرف سے فوری طور پر جو ہنگامی صورتحال ہے اس میں جو وار روم سیچوئیشن ہے وہاں پر اس اجلاس کو بلالیا گیا ہے قوم سرامتی کا اجلاس ہے جو کاؤنسل ہے بنیادی طور پر جس میں مشیر بیٹھتے ہیں اور سارے معاملات کو ڈسکس کیا جاتا ہے وہ کاؤنسل اب سے کچھ دیر بعد اسیمبل ہونے جا رہی ہے وہاں پر اس ساری صورتحال کو دیکھا جائے گا یقینی طور پر اسرائیل بھی اس ساری صورتحال پر جو ان کی ڈیفنس کاؤنسل ہے اس کا اجلاس ہوگا لیکن تلبیب کے مناظر اس وقت آسمان میں آپ کو راکٹ نظر آ رہے ہیں آج یہ راکٹ اسرائیل کی طرف آ رہے ہیں جبکہ اب سے پہلے تک یہ راکٹ اسرائیل کی طرف سے غزہ کے معصوم بچوں تک جاتے رہے یہ راکٹ غزہ کے جو خواتین ہیں ان پر برستے رہے بزرگوں پر برستے رہے ان پناہ گزینوں پر برستے رہے جو اپنے گھر بار چھوڑ کر کیونکہ ان کے گھر اسرائیلی بمباریوں سے تباہ ہوئے اور وہ پناہ گزین کیمپ میں رہنے پر مجبور تھے اور انہیں کہا گیا کہ آپ ٹورڈز دس ڈائریکشن جائیے آپ کو اس سمت جانا چاہیے اور جب وہ اس سمت چلنا شروع ہوئے ان پر حملے ہوئے آج اسرائیل کے پاس خود راکٹ پہنچ رہے ہیں اور یہ راکٹ ایران نے فائر کیے ہیں سو سے زائد یہ مزائر ہیں سو سے زائد یہ مزائر ترابی پر فائر کیے گئے ہیں اب ان میں سے کتنے جو ہیں وہ کامیابی کے ساتھ جو ٹارگٹس ہیں ان پر گرتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں یا پھر تمام جو سو کے سو ہیں انہیں آئرن ڈوم نے جو ہے وہ ہوا میں ہی ختم کر دیا اور نقصان پہنچا دیا تو یہ دیکھنا ہوگا لیکن بنیادی طور پر وہ جنگ جو اسرائیل نے شروع کی آج اس کے اپنے گھر تک بھی پہنچ گئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وہاں پر انتباہی سائرن بجائے جا رہے ہیں اور پورا تل عبیب جس طریقے سے اس وقت گونج رہا ہے ان مزائلوں کی گونج سے وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں برائی راست آپ کو یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں پورے ملک میں مزائل بارننگ سائرن بجائے گئے ہیں ایران کی جانب سے حملے کی ابھی تک جو ہے وہ تل عبیب میں بیت المقدس میں سائرن بجائے گئے ہیں